وزیر آزم کے مشریر رانہ سنواللہ کی سربراہی میں حکومتی وفد نے سردار اختر مینگل سے ملاقات کی ہے حکومتی وفد نے سردار اختر مینگل سے قومی اسیملی کی رکنیت سے استیفہ واپس لینے کی اپیل کی ہے رانہ سنواللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سردار اختر مینگل کے پاس نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے وہ آج ہم سردار اختر مینگل صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے اور ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں اور جس طرح سے انہوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی بات کی ہے بلوچستان کی محرومیوں کی بات کی ہے بلوچستان کے لوگوں کے مقدمے کو انہوں نے ہمیشہ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ لڑا ہے تو وہ اپنی اس جدوجہد کو جو ہے اسی دائرے میں جو ہے وہ جاری رکھیں قانون اور آئین کے مطابق اور ہم سب ان کے قدردان ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو کل استیفے والی بات کی ہے پارلیمنٹ سے تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے ریجسٹرٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ اکسپٹ ہوگی انہوں نے اپنے کون سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کیا اس سارے معاملے پر بلوچستان کے معاملے پر وزیراعظم صاحب کوئی اے پی سی کال کرنے کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں اور خالد اپنا ان کی ملاقات بھی ہونی ہیں وزیراعظم صاحب سے تفسیری ذرہ بتائیے دیکھیں انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے اور وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے جو بات انہوں نے وزیراعظم سے مطلق کی ہے وہ وزیراعظم کی خدمت میں جوہاں وہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جو پارٹی لیڈرز کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے وہ ساری بات جو ہے وہ ہوگی اور اس میں پھر وزیراعظم تمام پارٹی لیڈرز سے مشابرت کے بعد جو ہے اس معاملے میں پھر فردر بیش رکھتے ہیں